بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی پولیس نے زلہ جمہور میں ایک اور سیاسی قیدی کو جالی مقابلے میں شہید کر دیا ہے پولیس نے محمد علی حسین نامی قیدی کو جمہور کی کورڈ ولوال جیل سے نکال کر دور دراز علا کے ٹوپ ایرینہ میں لے جا کر ایک جالی مقابلے کے دوران شہید کر دیا جمہور جیل میں ایک سال کے عرصے کے دوران قیدیوں کے مورائے عدالت قتل کا یہ دوسرا واقعہ ہے اکتوبر دوہزار اکیس میں بھارتی فوجیوں نے اسی جیل سے آزاد جمہور کشمیر کے قیدی زیا مصطفیٰ کو پنش کے جنگل میں لے جا کر گولیا مار کر شہید کر دیا تھا علی حسین کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف کورڈ ولوال جیل کے قیدیوں نے بو خرطال شروع کر دی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس ٹیئرمن مسرط عالم باٹ اور دیگر حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو جمہور کشمیر کی اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع حسیت کو تبدیل کر کے جنوبی احشیاء کے خطے کی سنگین صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچائیں خوریت رہنماؤں نے یہ ریڈعمال بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے شہریوں کو مقبوضہ جمہور کشمیر اسمبلی کے انتخابات میں ووڈ ڈالنے کی اجازت دینے کے بعد ظاہر کیا ہے مسرط عالم باٹھ نے بھارت کی ایک جیل سے جاری پیغام میں اس اقدام کی شدید مذہمت کی اور عالمی برادری کو خبردار کیا کہ بھارت مقبوضہ جمہور کشمیر کو اسرائیلی طرز پر آبادکاروں کی ایک کالونی میں تبدیل کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت راجستان، اتر پردیج، بہار، پنجاب اور دیگر بھارتی ریاستوں سے لوگوں کو جمہور کشمیر لا رہی ہے جو ابتدائی طور پر پچیس لاکھ گیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے میں آباد کرنے کے بھارت کے منصوبے کا حصہ ہے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت نواز لیٹروں سے کہا کہ وہ بھارت کی گلامی کو خیر بات کہہ دیں اور جمہور کشمیر اور اس کے رہائشیوں کی بقا کے لیے کشمیری عوام کی آزادی کی جرجہت میں شامل ہو جائیں دیگر حریت رہنماؤں بشمول نئی محمد خان، عبداللہ حد پرہ جاوید احمد میر، گلام محمد خان سوپوری اور محمد فاروق رحمانی نے کہا ہے کہ بھارت کا یہ اقدام کشمیریوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سریحن خلاف فرضی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی اس استعماری جاریت کا بڑا مقصد جمہور کشمیر کے مقامی لوگوں کو الگ تھلگ کرنا اور ان کا خاتمہ ہے نیشنل کانفرنس کے صدر داکٹر فاروق عبداللہ نے جو پیپلز ایلائنس خار گپکار دیکلریشن کے سربراہ بھی ہیں پیر کو کل جماعتی اجلاس طلب کیا ہے اجلاس میں موڈی حکومت کی تازہ یلگار سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضاہ کی جائے گی پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی کے صدر محبوب مبتی نے سری نگر میں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کشمیریوں کو ان کے حکرائدہی سے محروم کرنے کے لیے کسی فستائی نظری کے حامل مقامی شخص کو وزیرالہ بنانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے اس اقدام سے نہ صرف کشمیری مسلمان متاثر ہوں گے بلکہ یہ جمعوں کے ڈوگروں اور کشمیری پنڈتوں کے لیے بھی تواکن ثابت ہوگا مقبض جمعوں کشمیر کی ووٹر لسٹوں میں بھارتی شہریوں کے ناموں کی شمولیت کے خلاف لوگ جمعوں کے علاقے جانی پورا میں سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے بھارتی الیکشن کمیشنر کے تازہ حکم نامے کو نظریات اشکر دیا اور موڈی حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی